بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 پاؤں گا ان کے باپ سوحل نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے وقیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے فتہ مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے ساہجزادے کو تماشے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ ابی صلی اللہ علیہ وسلم مرتب بھی نہیں ہوا اس لیے ابی پابندی کس بات کی مگر انہوں نے اصرار کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم احساس فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مگا ہی دے دو مگر وہ لوگ زید پر تھے نہ مانا ابو جندل عزی اللہ انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا بھی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مسئیبتیں اڑھا چکا ہوں اب واپس کیا جا رہا ہوں اس وقت تک مسلمانوں کے دل پر تو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس سے واپس ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیف فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ انکریب حق تعلیٰ سارو تمہارے لئے راستہ نکالیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوستر صحبی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منہورہ پہنچے کفار نے ان کو واپس بلانے کے لئے دو آدمی بھیجے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضب وعدہ واپس فرما دیا ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرضی بھی کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آیا آپ جو کفار کے پنجے میں بھی بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کا عرصات فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ انکریب تمہارے واسطے راستہ کھولے گا یہ صحبی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے یار تیری یہ تلوہ کو بڑی نفسی معلوم ہوتی ہے سیکی باز آدمی ذرا سی بات میں خود نہیں جاتا ہے وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے ایک ایک تلوہ روم کی حوالے کر دی انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ یہ ایک کو تو نمٹہ دیا اب میرا نمبر ہے بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے اب میرا نمبر ہے اس کے بعد ابو وسیر رضی اللہ نے پہنچے اور عرض کیا ہے یا رسول اللہ اب اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی اہد اس لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں اس لئے میں نے یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بڑکانے والا ہے کاس کوئی اس کا مہین مددگار ہوتا اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طرف میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا اس لئے وہ وہاں سے چل کر سموندر کا کنارے ایک جنگہ آ پڑے مکہ والوں کو اس حصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی جن کا حصہ پہلے گزر چکا شکر وہی پہنچ گئے اسی طرح جو سخص مسلمان ہوتا ان کے ساتھ جا ملتا چند روز میں ایک چند روز میں ایک متصر سی جماعت ہو گئی جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام نہ مہان نہ باغات اور آبادیاں اس لئے ان لوگوں پر جو گزر رہی ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے مگر زن ظالموں کے ظلم سے پریسان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناتقہ بند کر دیا جو کافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے حتیٰ کی کفار مکہ نے پریسان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا عورت داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اب اپنے پاس برا لے یہ معاہدہ میں تو داکل ہو جائے اور ہمارے لئے آنے جانے کا راستہ کھلے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جمعن حضرات کے پاس پہنچا تو ابو غصیر رضی اللہ عنہ موضوع موت میں گرفتار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آوالہ نامہات میں تھا اسی حالت میں انتقال فرمایا فائدہ آدمی اگر اپنے دین پر پہتا ہو بسر تک دین بھی سچا ہو تو بڑی سے بڑی جماعت اس کو نہیں ہٹا سکتی اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بسر تک مسلمان ہو